ایک پیر کے نیچے آرام کرنے کے لیے سستانے کے لیے مسیح علیہ السلام بیٹھے گئے لمبا سفر کر کے آئیں نہ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے بیچارے تھکے مادے بیٹھوں گے وہیں پر ایک کون تھا کون سے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے مسیح علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں لیکن دو عورتیں وہاں پہ کھڑی ہیں وہ اپنی بگریوں کو لے کے کنارے کھڑی ہیں بگریوں بلکل پیاسی ہیں بیچین بنی ہوئی ہیں لیکن وہ عورتیں کنارے کھڑی ہیں تو مساء علیہ السلام پہنچے مجھے ماں خط بکو ماں کیا بات ہے تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہو اکوئے کے پاس بھیڑ لگی ہے وہاں جا کے پانی پلاؤ یہ دور کیوں کھڑی ہو تو ان دونوں لڑکیوں نے جواب دیا ان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہا کہ آپ دیکھنے رہے مردوں کی بھیڑ لگی ہے ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم مردوں کی بھیڑ میں دھکا کھا کے جا کے اپنی بکریوں کو پانی پلائیں یہ ہماری غیرد دوارہ نہیں چاہتا اور یہ بھی سن لیجئے ہمارا باپ بہت پوڑا ہے ہمارا باپ اس لائق نہیں ہے کہ ہماری بکریوں کو پانی پلا سکے اس لئے مجبوری میں ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑا ہے ورنہ ہمیں یہ کام پسند نہیں ہماری ماں و بہنوں کو سبق ملا کہ مسلمان عورت کی شان نہیں ہے کہ مردوں کی بھیڑ میں دھکی دھکا کھائے مسلمان عورت کی شان ایک حیادار عورت کی شان نہیں ہے کہ مردوں کی مجلسوں میں اور مردوں کی جنگھٹوں میں جا کے ان سے کندے سے کندہ ملا کر چلے یہ ایک حیادار اور غیرت والی عورت کی شان اور یہ بھی پتا چلا کہ عورت گھر سے تب ہی نکلے جب کوئی ضروری کام ہو ان دونوں لڑکیوں نے کہا وَأَبُونَا شَيْخُنْ قَبِير ہمارا باپ بہت بودا ہے بیمار ہے اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑا ہے ورنہ یہ کام ہمارا نہیں ہے یہ کام مردوں کا ہے مساء علیہ السلام نے دیکھا کہ بیچاری دونوں عورتیں دونوں لڑکیاں اتنی شرمدار اور حیادار ہیں انہوں نے فوراں ان کی مدد کی بارڈی بیڑلر تو تو ہٹے کٹے تھے بھوراں آگے گئے بگریوں کو لے کر ہڑو ڑو ڑو وہاں پہنچے کونے کے پاس اور کونے کے اوپر بہت بڑا سا پتھر رکھا تھا مساء علیہ السلام نے اکیلے پتھر اٹھایا پانی کھیچا بگریوں کو پانی پلایا اور ان دونوں عورتوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی بگریوں لے کے چلیں بھوکے ہیں پیاسے ہیں ایک بار یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارا یہ کام کیا ہے چل کے مجھے کچھ ناشتہ پانی کرا دو مجھے کچھ کھلا پلا دو ایک بات پتا چلی کہ مسلمان کسی کے کام آئے کسی کے مدد کرے تو بدلے اور شکریہ کا مطالبہ نہ کرے اس امید میں نہ رہے کہ وہ میرا شکریہ آدھا کرے گا تب میں کام کروں گا مجھے بدلہ دے گا تب کام کروں گا مسلمان بغیر کسی ریوارٹ کے بغیر کسی بدلے کے بغیر کسی شکریہ کے نیکی کرے کہتے ہیں نا نیکی کر دریہ میں ڈال یہ مسلمان کی شان ہونی چاہئے یہ موسیٰ کی سنت ہے دونوں لڑکیوں کی مدد کی پلٹ کے پوچھا بھی نہیں کہ مجھے کچھ کھلا دو کئی دن سے بھوکا بیاسا آٹھ سو کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہا ہوں کئی کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے کچھ مجھے کھلا دو پلٹ کے پوچھا بھی دونوں لڑکیوں کی مدد کرنے کے بعد موسیٰ فیر اپنی جگہ واپس آتے اسی پلٹ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب انی لما انزلت علی من خیر الفقیر اے اللہ میں تیرے کرم کا محتاج ہوں پرورد بھاروں تیری رحمت کا محتاج ہوں اللہ شہر سے دور ہوں کہاں موسیٰ محلوں میں محل میں پرورش ہوئی ہے ناز و نیم میں پرورش ہوئی ہے آرام اور آج کے زمانے کی حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں لگزری لائف گزاریے ہوں عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے اور آج ہزاروں کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے سہراؤں کی چھان خاک چھان کے آئے ہیں اور آج یہ حالت ہے کہ موسیٰ کو کوئی ایک اناش کے ایک دانہ پوچھنے کو تیار ہے کہتے ہیں اللہ میں تیرے کرم کا محتاج افر بڑھ دیکھا ابھی موسیٰ نے دعا کی اللہ نے فوراں دعا قبول ایک نکتہ ملا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو کسی غریب اور کسی مجبور کے کام آ جاؤ کسی غریب جی مدد کر دو کسی غریب کو صدقہ کر دو اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرو اللہ دعا قبول کر لے اگر چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو جائے تو کوئی نیکی کرو کوئی اچھا کام کرو کسی کے کام آ جاؤ اور پھر دعا کرو اللہ دعا قبول کرے موسیٰ نے دعا کی اللہ نے فوراں دعا قبول کی فجاعت ایداہما تمشی الستہیائن ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلی آئی چلنے کا انداز بھی قرآن میں آئی کہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی اور وہ جو چل رہی ہے قرآن کہہ رہا ہے شرماتے ہوئے چل رہی ہے ایک عورت کے چلنے کے انداز سے پتا چل داتا ہے کہ یہ بے حیاء ہے کہ حیاء دار ہے عورت کی چال بھی اس کی شرم و حیاء کا پتا دیتی دونوں لڑکیاں جب ساتھ میں تھی تو قرآن نے ان کی شرم اور حیاء کا ذکر نہیں کیا اب اکیلی آئی ہے تو قرآن خاص طور سے کہہ رہا ہے کہ شرماتے ہوئے چل کے آ رہی ہے کیونکہ اب اکیلی ہے آ کے کہتی ہے اِنَّا عَبِي يَدُعُوْكَ لِيَجْسِيَكَ اَجْرَمَا سَقَيْتَ لَا ہمارے ابباب کو بلا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری مدد کی ہے ہماری بکریوں کو پانی بلایا ہے ہمارے ابباب کو کچھ انام دینا چاہتے ہیں ہمارا فرض گیا تھا کہ ہم اپنی طرف سے کچھ انام دیتے ہیں مگر آج ہوتا کیا ہے اگر کوئی فری میں ہمارا کوئی کام کر دے تو ہم بھی اس کو فری میں ترخا دیتے ہیں وہ دونوں لڑکیاں جب اپنے گھر گئیں اور اپنے اببا کو بتایا باپ نے پوچھا کہ آج تم لوگ جلدی آگئی تو دونوں نے بتایا کہ آج ایک موٹا تازہ ہٹا کٹا نوجوان تھا اس نے ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا تو باپ نے کہا کہ ایک کام کرو اس کو بلا کے لاؤں اس کو کچھ انام دینا چاہتے ہیں پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کے کوئی کام آئے تو آپ بھی اس کی مدد کیجئے ہو سکے تو بتلا دیجئے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ بھلائی کرے تو میں جزاک اللہ خیر کہہ کے ترخا دے اللہ آپ کا بھلا کرے ارے اپنی طرف سے کچھ اس کا بھی بھلا کرو میرے بھائی تو موسیٰ علیہ السلام بھوکے پیاسے بچا رہے ہیں لڑکی آئی بولی اپا ہمارے بلا رہے ہیں موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے آپ آگے چلیے میں پیچھے رہتا ہوں اب وہ لڑکی چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے چلیے پلٹ کے ایک بار اس لڑکی کو دیکھ بھی نہیں رہے لڑکی گھر پہنچی وہ لڑکی کس کی لڑکی تھی حضرت شویب کی لڑکی تھی اب یہ شویب کون تھے بعض علماء نے کہا کہ وہی شویب تھے جو مدین کے نبی بنا کر بھیجے گئے اور بعض علماء نے کہا یہ کوئی دوسرے شویب تھے بہرحال ان کا نام شویب تھا تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے انہوں نے بٹھایا پوچھا کہاں سے آئے ہو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری داستان سنائی اور کہا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ معاملہ ہو انہوں نے کہا ڈروں نہیں اب تم سیف ہو فیرون کی سلطنت مصر تک تھی اب تم فیرون کی سلطنت کے حدود سے باہر ہو تم مدین میں ہو اب تمہیں ڈرنے کی ضرور نجوت من القوم الظالمین اب تم بالکل سیف ہو ڈروں نہیں اس کے بعد ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا یا ابت استعجرہ انہ خیر من استعجرت القوی الامین اے ابباجان ہم دونوں بہنوں کو سارا کام کرنے کے لئے گھر کے باہر جانا پڑتا ہے ہمیں ایک کام کرنے والے کی ضرورت ہے تو اے ابباجان میری رائے ہے کہ آپ اس آدمی کو کام پر رکھ لیجی اس لیے کہ اگر کسی کو کام پر رکھا جاتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتے ہیں ایک یہ کہ وہ طاقتور ہو اور دوسرا یہ بھروسے کے قابل ہو اور یہ دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتے ہیں ان لڑکیوں نے کیسے اندازہ لگایا کہ یہ طاقتور بھی ہیں اور بھروسے کے قابل بھی ہیں دیکھو ایک حیادار اور شرمدار عورت جو ہوتی ہے نا وہ مرد کے اخلاق اور کیریکٹر کا اندازہ اس کی آنکھوں سے لگا لیتا ہے مرد کی آنکھ بتا دیتی ہے کہ یہ کتنے پانی میں موسیٰ علیہ السلام نے ان بے سہارا لڑکیوں کی مدد کی آج کے زمانے کا کوئی نوجوان اگر کسی لڑکی کی مدد کر دے کسی عورت کی مدد کر دے تو پہلے پورا ایڈریس بتا کرے گا موبائل نمبر لے لے گا ویٹس اپ آئیڈی پوچھے گا فیس بھوک آئیڈی پوچھے گا پورا انٹرویو لے لے گا یہی ماحول چل رہا ہے آج کے لیکن موسیٰ نے جو جو موسیٰ نے سنت جاری کی جو موسیٰ کا طریقہ ہے جو ایک ایمان والے کا شواہ ہے کہ ایک باغیرت مرد ایسے موقع پر اپنی ایمان کی حفاظت کرتا ہے اپنے اخلاق کی اپنی شرم و حیاء کی حفاظت کرتا ہے موسیٰ نے پلٹ تو اس رڑکی کو دیکھا بھی نہیں تو ان کی آنکھوں سے اندازہ لگایا کہ یہ آدمی اتمنان کلائے اور طاقت کا اندازہ کیسے لگایا اکیلے پتھر جس کو کئی لوگ مل کے اٹھاتے تھے اکیلے پتھر کو اٹھایا کھوئے کے پاس سے اور پانی پلایا تو حضرت شویب کی لڑکی نے کہا کہ ابباجان ہمیں ایک نوکر کی ضرورت ہے ایک کام کرنے والے مزدور کی ضرورت ہے تو آپ ان کو مزدور رکھ لیجئے ان کے اندر دونوں کوالیٹی پائی کرتے ہیں جانتے ہیں ایک بگری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایم بی اے ایم بی اے کا کورس سنا ہوگا آپ لوگوں نے ماسٹرس ان بزنیس ایڈمنیسٹریشن جس میں ایڈمنیسٹریشن کا کسی حکومت کو کسی کمپنی کو کسی ادارے کو چلانے کا طریقہ پڑھائے جاتا ہے حضرت شویب کی لڑکی نے یہاں دو اصول بتایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مینجمنٹ کی موٹی موٹی کتابیں کتابوں کے اوپر حضرت شویب کی لڑکی کا یہ ایک جملہ بھاری ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنی کمپنی میں ملازم رکھیں اپنے گھر پہ ملازم رکھیں اپنے ادارے میں کام پہ رکھیں تو دو کوالٹیز دیکھیں پہلی کوالٹی کہ وہ قوی ہونا چاہیے وہ اپنے کام میں پرفیکٹ ہونا چاہیے جس کام کے لئے رکھ رہے ہیں اس کام میں ماہر ہونا چاہیے اور دوسرے بھروسے کے لائے ہونا چاہیے یہ دو کوالٹیز اگر ہے تو آدمی کو آنکھ موت کے کام پہ رکھ لو وہ کام بگڑے گا نہیں کام بنے گا انشاءاللہ اچھا لڑکی کہہ رہے ہیں ان کو کام پہ رکھ لیجی موسیٰ نے کہا شویب علیہ السلام نے کہا کام پہ کیوں رکھے داماد بنا لیتے ہیں بولے اے موسیٰ میرا ایک سجیشن ہے تمہیں کام کرو تم اس وقت تمہیں گھر بھی چاہیے کھانا بھی چاہیے تنکھا بھی چاہیے تو تم میرے داماد بن جاؤ یہ میری دو لڑکیاں ہیں میں ایک لڑکی کی شادی تم سے کر دیتا ہوں لیکن بدلے میں تمہیں آٹھ سال میرے گھر پہ کام کرنا پڑے گا اگر تم دس سال اپنی طرف سے کرنا چاہو دو سال اور کرنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے کمپلسر ہی نہیں ہے ضروری نہیں ہے لیکن آٹھ سال تمہیں میرے گھر پہ کام کرنا پڑے گا تم آٹھ سال کام کرو گے تو میں اپنی لڑکی کی شادی تم سے کر دوں موسیٰ علیہ السلام کو اور کیا چاہیے ان کو گھر بھی مل لہا ہے اور گھر والی بھی مل لہی انہوں نے فوراں یہ آفر قبول کیا وہ کہا کہ میں تیار ہوں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کے گھر میں دس سال تک خدمت کی ایک بات بتا چلی کہ اسلام کی نظر میں عورت کی ویلو کیا ہے عورت کی اہمیت کیا عورت کا درجہ کیا ہے عورت کو پانے کے لیے موسیٰ جیسے نبی کو دس سال تک خدمت کرنے پڑی کام کرنا پڑا یہ عورت کی ویلو ہے آج عورت کا سودا ہوتا ہے آج عورت بکتی ہے بازاروں میں آج عورت مجھے معاف کیجئے میری زبان اگر آپ کو بری لگے آج ہمارے یہاں باقاعدہ لڑکی کا باپ جو ہوتا ہے اسے قیمت چکانی پڑتی جہز کی شکل لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لڑکی کو پانے کے لیے عورت کو پانے کے لیے دس سال کام کرنا پڑا دس سال گزر گئے موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی تھی اب کوئی اولاد بھی تھی کی نہیں اس سلسلے میں کچھ وارد رہی ہے اسرائیلی روایات ہیں کہ آپ کے دو بیٹے بھی تھے واللہ وعالی تو علیہ کل حال اپنی بیوی کیوں لے کر کے اور انہیں جو بکریاں ملی تھی اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سسر نے جب آخری سال ہوا تو ان کی بیوی نے کہا کہ کچھ ماغ لیجئے آپ اتنی دن تک ان کی خدمت کیے ہیں آپ کے گزارے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں ماغ لی تھی کچھ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مرد صالح نے موسیٰ علیہ السلام کی اخلاص اور ان کی خدمت کو مدے نظر رکھتے ہوئے انہیں کے لیے کچھ بکریاں متعین کر دیا اس کے لیے ہوا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میری بکری جس بکری کا بچہ سفید یا جتکبرہ پیدا ہوگا وہ بچہ تمہارا جو بکریوں کے رنگ سے الگ ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام کی قسمت کہ جتنی بکرییاں تھی تو انہوں میں سے صرف ایک بکری یہ بات رہت ہے عبداللہ ابن عباس سے صحیح صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ مروی ہے کہ ان میں سے صرف ایک بکری جو عام بکریوں کا رنگ تھا اس رنگ پر آتی ہے اور باقی ساری بکریوں نے جو بچہ جانا آئے وہ چتکبرے بچے تھے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گویا کافی بکرییاں بھی ہاتھ آ گئی تھی تو اب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر کے اور اگر بچے تھے تو اپنے بچوں کو لے کر کے اور ان بکریوں کو لے کر کے مصر کی طرف روانہ ہوئے اس بار مصر کی طرف روانہ اس راستے سے نہیں ہوئے تھے کہ مغرب کی طرف جائیں بلکہ یہ بھی مغربی کی طرف کا راستہ تھا لیکن سینہ ہو کر کے تھا تو سینہ ہو کر کے جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سردی کا موسم تھا کہ ایک دن انہیں راستہ وہ راستہ بھٹک گئے راستہ بھول گئے کہ انہیں کہاں جانا ہے یہاں تک کی شام ہو گئی راستے کو تلاش کرتے کرتے یہاں تک کی اب رات آ گئی رات یہ تھنڈی کی رات تھی بیوی پریشان ہو گئی سہرہ کے اندر ہے نہ کوئی سایہ آئے نہ کچھ آئے اور اگر ہے کہی تکا درخت مل گئے کسی وادی کے اندر ہونا اس کے علاوہ کچھ بھی رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب رات ہو گئی ہے اب سفر کرنا مشکل ہے تو ایسے میں دیکھا کہ کسی درخت کے نیچے اپنی بکریوں کو بیٹھائیں اور اپنی بیوی بچوں کو وہاں پر رکھیں اب یہ خبر ایک عجیب سا ماجرہ پیش آتا ہے جس کی توقع موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھی ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے اس سے دھائی جانب دھائی جانب مغرب میں وادی کے کنارے توہ دس وادی کا نام ہے ایک پہاڑی پر ایک درخت تھا جس درخت پر ایک آگ دکھائے دی گویا آگ جل رہی اب ظاہر بات سہرہ میں آگ جلنے کا معنی یہ ہے کہ وہاں پر کوئی موجود ہے انسان موجود ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو ہمت ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ جا کر کے وہاں دو فائدہ ہوگا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہاں سے کچھ آگ لے کر کیا ہے اس لیے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو چکمک تھا رات اتنی تھنڈی تھی اتنی سردی ہے کہ اس وقت چکمک جو آگ جلانے کا ہوتا ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا بڑی کوشش کیا لیکن ہر بار ناکامی ہوئی تو اس وقت تنڈی میں بیٹے ہوئے تھے کہ اچانک وہ آگ دکھائی دیتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہی پر ٹھائرو ہم نے دیکھو وہ آگ دیکھی ہے میں جا کر کے وہاں سے کچھ آگ تھوڑی سے لے کر کے آتا ہوں کوئی انگارہ کوئی شولہ لے کر کے آتا ہوں تاکہ یہاں تم آگ جلال ہو اور اسے تاپو اور اپنے آپ اسے کو گرم گرمی حاصل کرو اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ وہاں کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے راستہ بتلا دے اس لئے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعنی وہاں سے کوئی قبس کوئی انگارہ کوئی شولہ وہاں سے لے کر کے آؤں لعل لکم تستلون تاکہ تم تابو او اجیدو علی الناری ہدا یا آگ کے پاس ہمیں کوئی رہنوائی کرنے والا مل جائے موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ کر کے اس وادی کے پاس گئے اس وادی پر گئے لیکن ایک عجیب سا مندر نظر آتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی توقع کے خیلات ہوتا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جتنا قریب اس درخت کے جاتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگ اتنی زیادہ بھڑکتی جا رہی ہے اور آگ کا بھڑکنا اتنا تعجب خیز نہیں تھا جو زیادہ تعجب خیز تھا وہ یہ تھا کہ آگ جتنی ہی بھڑکتی ہے جتنی ہی روشن ہوتی ہے وہ درخت جس پر آگ روشنی دکھائی دے رہی ہے وہ آگ اتنا ہی ہرہ بھرہ خوصورت دکھائی دے رہا ہے یہ عجیب مسئلہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو ایک عیبت سے ہوئی لوگ کی جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ایک دیلیر آدمی تھے دیلیر شخص تھے آگے بھڑتے ہیں آگے بھڑتے ہیں تو جتنا آگے بھڑ جائے یہ منظر اور بہا خوصورت تا دکھائی دے رہا ہے اور تعجب یہ ہے کہ ایک تو آگ جل رہی ہے اور دوسرے جس درختوں کے درمیان آگ جل رہی ہے مالدوگوں نے کہا جھاڑی اور کہا آوسد کا درخت تھا وہ اللہ عالم اس لیے کہ آوسد کا جو درخت ہوتا ہے وہ بڑا گھنہ ہوا کرتا ہے اور بلکل چھتنی کی طریقے سے وہ چھائے رہتا ہے جیسا کہ سہراؤں کیا تھا جو لوگ رہتے ہیں اس کو جانتے ہیں تو اس درخت کا پہ کیوں خوصورتی بڑھتی جا رہی ہے بلکہ اس کے پتے سوکھنے کے بجائے جلنے کے بجائے اور ہرے ہوتے جلے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اسی حیرت میں تھے کہ اچانک ارادہ کرتے ہیں کہ وہاں سے واپس ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آواز آتی ہے اس لئے کہ موسیٰ علیہ السلام کب خوف لاحق ہوا کہ یہ جو آپ کوئی یہاں کوئی انسان نہیں ہے اور یہ آغمی عجیب قسم کی ہے خوف لاحق ہوا لہذا وہ الٹے پہنچانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آواز آتی ہے یہ موسیٰ آگے بڑھو انی ان اللہ رب العالمین انی ان اللہ رب العالمین بلا شبہ میں اللہ رب العالمین میرے پاس درنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس جو رسول ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں تم ڈرو نہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ آواز جب سنائی دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی طرف سے گویا یہ موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنائے جانے کی طرف اشارہ دی اور یہ عجیب مسئلہ تھا جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے خدا کے فضل کا موسیٰ سے پوسیئے احوال خدا کے فضل کا موسیٰ سے پوسیئے احوال کی آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے کو جائیں آگ بھوننے کے لیے لیکن خلاف توقع موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی پیغمبری دے دی اور یہی نہیں اللہ تبارک و تعالی نے مزید انہیں حکم دیا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ لَا مُوسَىٰ اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَخْلَعَنْ عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِطُوَا جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور انہیں گھبرات ہوئی وہ ابس ہونا چاہے تو نُودِيَا موسیٰ آباد دی گئی کہ اے موسیٰ کیا آباد دی گئی اِنِّي اَنَا رَبُّكُ میں تیرا رب ہوت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہاں کوئی جن کوئی شیطان کوئی دشمن نہیں ہے اِنِّي اَلَا رَبُّكَ فَخْلَعَنَا عَلَيْهِ ایسا کہو تو اپنی جوتی وہاں پر اتار دو اب جوتی اتارنے کا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کیوں رکمہ دیا تھا ہو سکتا ہے کہ صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے تھے دہتے جبرائیل نے آپ کو آ کر کے بتلایا کہ آپ کی جوتی میں کہیں گندگی لگی ہے اسے اتار دیا تو آپ نے اتار دی ہو ایسا کوئی گندگی لگی ہو یا بعض فسرین نے کہا ہے کہ وہ جوتی مردہ گدہے کے چمرے کی بنی ہوئی تھی اور جو ناپاک ہے جبکہ یہ بات کہیں نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ گدہے کی خرمت تو اسلام میں نازل ہوئی ہے اگر ناکہ اس سے پہلے وہ حرام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جوتی نکال دینے کا حکم دیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جوتی نکال دینا یہ خشوع اور خضو کے زیادہ قریب ہے یہ خشوع اور خضو کے زیادہ قریب ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اجازت دی ہے یہ کہ ہاں جوتی میں نماز پر ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حالات جو رہی ہیں عام حالات یہی رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتی میں نماز نہیں پرہا کر دی تھے تو علا کل حال اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیتا ہے فاخلعنا علیک انکا بالوادی المقدس دوات فر وحیل فر اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے مشرب بنا دیتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنَ اَخْتَرْتُكَ فَاسْتِمِعْ لِمَا يُوْهَا اِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَ فَعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اِنَّ سَاعَتَ آتِيَةٌ أَكَادُوْخُ فِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسَعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَلَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ حَوَاهُ فَتَرْدَا ذرق سورِ طواحہ کے اندر یہ ہے یہ وقت نہیں کہ میں ان آیتوں کی تفسیر کروں البتہ ان آیتوں میں جو چند باتیں بیان ہوئی ہیں جو اہم ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ ان باتوں میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً چار باتیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھی ہیں اور یہ چاروں باتیں ایک دعائی کے لیے اور اس سے پہلے ایک مسلمان کے لیے اہم ہیں خاص طور پر اپنی تربیت اور اپنے تذکیہ کی پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اشارہ فرمایا کہ اب میں تجھے نبوت اور رسالت کی دولت سے نوازتا وَأَنَ اَخْتَرْتُ گَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا ہم نے تیرا انتخاب کر لیا ہے گویا اپنی نبوت کے لیے تمہارا انتخاب کیا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا لہذا جو کچھ تمہاری طرف وحی کی جارے اس کو غور سے سنو تو ہمیں یہ سوچنا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنے دین کے لیے ہمارا انتخاب کر لیا ہے تو ہمیں قرآنِ مجید کو غور سے پہنا چاہیے ترابی میں پہا جا اسے غور سے سننا چاہیے اسے سمجھنے کی کوشش کر لیجئے فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دوسری بات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر پہلی وحی کے انہیں بیان فرمائی وہ توحید ہے جس سے توحید کی اہمیت کا پتا جلتا ہے اور وہ توحید ہے لاعلوہیت کا خصوصی طور پر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما جا اِنَّنِي اَنَ اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي اِنَّنِي اَنَ اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِلَا شُبْحَا مَنَ اَنَ اللَّهُ مَنَهِ اللَّهُ لا الہ الا اللہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لہذا فعبدنی تم خاص کر کے میری عبادت کرو تو یہ دعوت ہے مسلمانوں کو بھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور خاص اللہ کی عبادت یعنی اللہ تبارک و تعالی کی دعید ان کی زندگی کا اہم مقصد ہونا جائے تیسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے حالاکہ فعبدنی کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ میرے لئے نماز پڑھو لیکن نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائے اس آتیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک طرف جہاں توحید توحید عبادت کی دعوت دی اور توحید عبادت کی وہی فرمائی وہی پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ مجھے یاد کرنے کے لئے تو اللہ تبارک و تعالی کے لئے تم نماز پڑھو گویا نماز اللہ تبارک و تعالی کا بہترین ذکر ہے اور اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ پوری نماز میں اللہ کا ذکر کس قدر چھایا ہوا ہے بندہ شروع کرتا ہے سبحانک اللہمہ یا اللہمہ بائی بینی و بینہ سے لے کر کے قرآت گویا اللہ تبارک و تعالی سے محبے گفتگو ہوتا ہے بندہ رکو سجدہ کرتا ہے تو گویا اللہ تعالی کے سامنے اللہ سامنے ہے اس کے پیروں کے اوپر گویا اللہ تعالی بندہ اپنا سر رکھنا ہے جائے کہ اللہ تعالی کے سامنے وہ سجدہ ریز ہے اسی طریقے سے دیکھئے سجدوں کے درمیان سجدے میں اور پھر تشہود میں اللہ تعالی بندوں سے دعا کرتا ہے اور ہم کلام ہوا کرتا ہے اس سے اندازہ لگائے یواقم السلاة لذکری اور چوتھی بات جو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بیان فرمائی وہ بڑی اہم ہے کیا فرمایا اللہ نے اور یاد رکھو کہ قیامت آنے والی ہے جانتے ہیں رسالت اور اللہ کی توحید اور آخرت پر ایمان یہ ہر نبی ہر نبی کی دعوت کا بنیادی حصہ ہوا کرتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چومے انہی تین اوچیدوں پر زیادہ زور دیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی فرمایا دیکھو قیامت آنے والی اس کی آمد میں کسی بھی کسم کا شبہہ نہیں ہے لیکن قریب ہے کہ میں اس کو چھپا لوں یعنی اسے ظاہر نہ کروں اچانک ظاہر ہو لیکن چونکہ اگر اس بلکل چھپی رہی تو لوگ اس کے لئے تیاری نہیں کریں بھول جائے گے اس لئے ہم نے لوگوں سے بیان کر دیا قیامت آنے والی ہے تو یاد رکھو فلا یسدنک عنہا ملا یؤمن بہا واتبعہ بہا فتردہ یہ بڑی عام چیز ہے کہ جو شخص اس پر ایمان نہیں لے آتا وہ تمہیں قیامت اور اس کی یاد سے بھٹکا نہ دی یہی سے علمانے لیے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جو قیامت اور آخرت پر ایمان نہیں لے آتا اس کا ساتھ آپ اختیار نہ کی دیئے تو یہ مومن کے لئے بھی ایک پیغام ہے کہ جو قیامت کی فکر نہ کریں جن کی باتیں ہمیشہ صرف دنیا کے لئے ہوتی ہے ان کی مجلسوں سے انسان مسلمان کو دور رہنا چاہیے کیوں اس لیے کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کے اوپر یہ وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو ابھی خوف لاحق تھا اس لیے کہ یہ پہلی بات جو نبوت کا ملنا بندے کے لئے ظاہر بات ہے خوف کا معاملہ ہوتا ہے اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے لیکن اللہ دوارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دینے کے لئے اتمنان دلانے کے لئے فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے پوشا امار دل کا بھی یمینی گیا موسیٰ اے موسیٰ یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا دائیں ہاتھ میں کیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کیا جواب ملے گا لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ذرا دل کو بھارت بنانی تھی دل کو اتمنان دلانا تھا کہ انہیں جو خوف لاحق ہوئے وہ خوف کیا ہے ہلکہ ہو جائے تو پوشاہ امار دل کا بھی یمینی گیا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اب موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا شوق پیدا ہوا جذبہ پیدا ہوا صرف یہ نہیں کہا چلتے چلتے اگر تھک گیا تو اس کو ٹیک لگا لیتا ہوں اور اپنے بکریوں کو پتی جھار کر گئے میں اس سے کھلاتا ہوں اور یہی نہیں ہے اور میرے لیے اس میں بہت سے فائدے ہیں فائدہ یہ ہے دیکھیں صاحب پیسے مارا جاتا ہے دشمن سے اس سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور بہت سے کام اس لکڑی سے لیے جا سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اب تھوڑے سے مطمئن ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درہ اس لاتھی کو زمین پر ڈال دو تو القیاءہ موسیٰ زمین پر ڈالو موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اپنی لاتھی کو بحکم خدا بحکم الائی جب زمین کے اوپر ڈالتے ہیں تو عجیب سامنظر پیٹایا کہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی گھبرہ دور پڑھ گئی ہوا یہ کہ جیسے ہی لکڑی کو زمین پر ڈالے وہ یہ ایک پتلہ اور بہت حرکت کرنے والا جیسے ہوتے ہیں بہت حرکت کرنے والا صلاة والسلام بن گیا جان جان کہتے ہیں اس صلاة والسلام جو پتلہ سا ہوتا ہے اور بڑی تیوی کے ساتھ حرکت کرتا اور ابھی وہ تیوی کے ساتھ حرکت ہی کیا پتلہ ہی تھا کہ دیکھتے دیکھتے کیا دیکھتے کہ ایک ازدہ مو فارے ہوئے ہیں ازدہ ایسا لگتا ہے کہ کھا جائے گا موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر کہ والا منبرا پیٹ حالکہ اتنے بہادر ہونے کے بہوجود جری ہونے کے بہوجود موسیٰ علیہ السلام پیٹ فیر کر بھاگ رہا شروع کر دیئے جب بھاگ نہیں گئے لگے تو اللہ نے کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخب اقبل ولا تخب اقبل ولا تخب اے موسیٰ واپس آؤ واپس آؤ ڈرو نہیں ڈرو نہیں یہ وہ مقام ہے میرے پاس اللہ تعالی کے جو رسول ہوا کرتے ہیں وہ ڈر دے رہے تم کیوں ڈر رہے ہو ڈرو نہیں یہ صاحب جو تمہاری طرف اپنے موں کو فارے دول رہا آئے بس کچھ نہیں درہا اس کے موں پر ہاتھ رکھ دول اب ڈرو نہیں پریشان نہ ہو ہم اسے اس کی پخر لوگے تو اس کی اپنی اصلی حالت کے اوپر لوٹ آ دیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے بحکمِ الٰہی جب صاحب کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کو پگھلا تو وہ صاحب جو ایک ازدہے کی شکل خوفناک موں فارے ہوئے دانتیں نکالے ہوئے ازدہے کی شکل بن گیا تھا وہ صاحب ایک لاتھی میں بدل جایا کرتا موسیٰ علیہ السلام ابھی اسی حیث وعث میں تھے کہ اللہ دبارک وطالعہ نے کہا کہ موسیٰ ایسا کرو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو گریبان میں ڈال کر کے بازو میں لے جاؤ اور وہاں دباؤ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا اور لے کر کے پہلو میں لے گئے اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نکالو نکالتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ بلکل ہیرے اور موٹی کے طریقے سے چمک رہا ہے بلکل روشنی دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور اس سے پریشان ہو رہے کے بھی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس میں کوئی بیماری نہیں ہے یہ نہیں کہ برس کی بیماری لگ گیا اس نے سفید ہو گیا نہیں برس کی بیماری لگی ہو اور ویسے ہیرے اور موٹی کے طریقے سے کوئی ہاتھ سفید چمک رہا ہو تو کون کہے گا کہ یہ بیماری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ دو نشانیاں معجزات تمہیں دیے جا رہے ہیں ان دونوں معجزات کو لو اب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنا کر کے بھیج رہا ہے البتہ ایک اور چیز کہاں پر سامنے رکھنے کی ہے دو معجزات دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو خوف کے زائل کرنے کا ایک علاجی بتا دی ہے اس لیے کہ ابھی بھی خود بھی موسیٰ علیہ السلام ایک قسم کے خوف میں تھے ایک تو آگ کا معاملہ دوسرے سام کا معاملہ اور تیسرے اس آگ کا اور آگے جو معاملات آ رہے تھے وہ مزید خوفناک تھے اس لیے کہ دنیا کے سب سے بڑے ظالم سب سے بڑے جابر بادشاہ جو اپنے کو ار ربکم العالی کہتا تھا اس روح زمین کے اوپر خالق مالک سگز بنا ہوا تھا اس کے پاس جانا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ پر جانا تھا جہاں انہی کے قتل کا فرمان جاری ہو چکا ہے انہی کے لوگوں کے پاس جانا تھا جن لوگوں نے بنو اسرائیل کو غلام بنا کر کے رکھا ہے اس لیے ہر طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو خوفی کا سامنا تھا لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عنایت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام ایک اور عنایت کی اولا یہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم کو خوف یہاں یہ ان چیزوں سے ہے اسے دور کرنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے اگر تمہیں خوف لاحق ہو مثال کے طور پر یہ ہاتھ جو چمک رہا ہے دیکھنے والا کوئی یہ نہ کہے کہ برست کی بیماری ہے ایسا کرو اس ہاتھ کو تم اپنے پہلو میں لے جاؤ اور زور سے اسے دباؤ بازو کو اپنے پہلو میں جاؤ زور سے دباؤ زور سے دباؤگے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے خوف کو اس طریقے سے زائل کر اسی لئے امام نے کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ اسے کسی قسم کا خوف ایسا لاحق ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقتدام میں اگر وہ اپنے بازو کو پہلو سے لگائے تو فورا اللہ تبارک و تعالی اس کی خوف کو زائل کرتا جنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی اپنے بازو کو پہلو کے طرف لے گئے اور ایسے رکھا پھر دیکھتے ہیں تو حات کے میں جو سفیدی آئی ہوئی تھی جو بیضاء جمک رہا تھا وہ ازائل ہو گئے تو اس طریقے سے گویا اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی دی نبوت کے ساتھ معجزات بھی دیئے اور معجزات کے ساتھ ایک اور چیز ادا فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سے خوف کے زائل ہونے کا اللہ تبارک و تعالی ذریعہ بھی بتا دی یہ فیصلہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی اب اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی رسالت کی تبلیغ کریں اور رسالت کی تبلیغ کہاں سے ہونی چاہیے اس دنیا کے سب سے بڑے والم اور جابیل شخص کے گھر سے ہونی چاہیے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو یہ دو موجزات ہیں تمہارے پاس ایک عصا ہے اور ایک یدے بیوہ ہے یعنی ایک چھڑی ڈالو ساپ بن جائے گی اور دوسرے ہاتھ کو پہلوں میں اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا یہ دو نشانیاں لے کر کے فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھاؤ کیوں اس لیے کہ فرعون اور اس کی قوم سخت گمراہی کی شکار ہے فرعون نے اس روح زمین میں فساد گتانے کی حد کر دی ہے وہ اللہ کی زمین میں سب سے بڑا رب بنا بیٹا ہے اسے سمجھاؤ شاید کہ وہ راہ راست قبول کر لے اور یہ بھی کرو کہ برو اسرائین جو ایک زمانے سے غلامی کی زندگی اور ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں فرعون اور فرعون کی قوم کے ظلم سے نجات دلاؤ اللہ دوارق وطالعہ نے قرآن مجید میں اس کا متعدد جگہ ذکر فرما جائے ایک جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے فَدَانِكَ بُرْحَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِي إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَدَانِكَ بُرْحَانَانِ یہ دو دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کی جماعت طرف اس لیے کہ یہ لوگ فاسق قوم ہیں اِذْحَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ تَغَى فرعون کی طرف جاؤ اس لیے کہ فرعون بڑی تغیانی تاغود بنا ہوا ہے اور بڑی زیادتی سے کام لے رہا ہے اِذْحَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ تَغَى فَقُلْ حَلَّكَ إِلَىٰ انتَسَكَّ فرعون کی طرف جاؤ وہ بڑی زیادتی سے کام لے رہا ہے اور اس سے کہو کہ کیا تم اپنے آپ کو شرک اور ضرب سے پاک کرنا چاہتے ہو وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ ربِّ کا فتح شاہ اور میں تمہیں تیرے رب کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں تو تاکہ تُو ڈرے اپنے رب سے على کل حال اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دیا لیکن موسیٰ علیہ السلام جہاں ایک طرف خوش تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت سے اور اپنی ہم کلامی سے سربات کیا ہے اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے ہم کلام ہوا ہے ہمارے ابھی سننے والے کہیں گے یہ کونسی نئی بات ہے آخر موسیٰ علیہ السلام ہی کا لکب کیوں کلیم اللہ ہے حرط آدم بھی نبی المکلم تھے اللہ نے ان سے بھی گفتگو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے نبی تھے جن سے اللہ تعالی نے اللہ تعالی سے ہم کلامی کا شرف آپ کو حاصل ہوا ہے تو کلیم اللہ نے ہی کیوں کہا جاتا ہے اس کی توجیح علماء یہ کہتے ہیں کہ اس روے زمین پر رکھتے ہوئے کسی بھی شخص سے اللہ تعالی ہم کلام نہیں ہوا ہے صرف حرط موسیٰ علیہ السلام کہ وہ وادی کے پاس تھے تو دائیں جانب سے آواز آتی ہے وہاں سے البتہ اللہ کے رسول سمجھے اللہ تعالی کب ہم کلام ہوا جب آصلا محرات پر تشریف لکھے تھے حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کب ہم کلام ہوا جب آپ جنت میں تھے اس لئے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی کا کلیم کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی سے موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی اور یہی پر اہل سنک و جماعت کا یہ عقیدہ بھی سمجھ لینا چاہیے کیونکہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے جو بات کی ہے وہ آواز اور کلمات والی ہی بات تھی یہ کلام نفسی نہیں ہے کلام نفسی نہیں ہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو ہوئی تھی اللہ تعالی کی موسیٰ علیہ السلام آپ کی بات کو سنا اللہ تعالی کی بات کو اور اللہ تعالی کی بات انہی کلمات کے ساتھ تھی انہی ان اللہ لا الہ الا اور انہی کلمات کے ساتھ سنا ہے موسیٰ علیہ السلام نے تو اہل سنک و جماعت کا عقیدہ ہے یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر اللہ تعالی کی نور کا ایک پرتو تھا جہاں سے آواز آئی تھی نہ کی اللہ دبارک وطالعہ وہاں پر موجود تھا نعوذ باللہ من ذالکہ لہے کہ اللہ دبارک وطالعہ عرش کے ہوتا ہے والا کل حال موسیٰ علیہ السلام کو جہاں ایک طرف یہ خوشی تھی کہ اللہ دبارک وطالعہ ان سے ہم کلام ہوا ہے اللہ تعالی نے انہیں نبوت کی دولت سے نوازی ہے اللہ نوازہ ہے اللہ دبارک وطالعہ نے انہیں موجزات عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے انہیں خوف سے بچنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے لیکن دوسری طرف ایک خوف بھی تھا کیوں؟ اس لیے کہ یہ خوف ضرور تھا کہ قوم فرعون شاید انہیں چھوڑے نہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا اس لیے انہیں خوف تھا کہ ہمیں کہیں پائیں گے اولاد قتل کر دیں گے موسیٰ علیہ السلام کے ایک علچن یہ بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت بھی آہا فصیح لسان نہیں تھی فصیح لسان نہیں تھی اب یہ لکنت کس وجہ سے ہوئی تھی؟ اللہ تبارک وطرہ بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں جو قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بدپن میں جب فرعون آزمانا چاہا تو انگارے کو لے کے موں میں ڈال لیا تھا لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے واللہ ہو عالم تو سکتا ہے پیدائشی طور پر بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی زبان میں لکنت ہوا کرتی ہے کہ معافظ ومیر کو اچھی طریقے سے ادا نہیں کر باتے دوسری طرف یہ بھی خطرہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح بھیجا جا رہا ہے وہ لوگ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بڑے اعلیٰ اور بڑے اونچی قوم کے سمجھتے ہیں اور جب اونچی قوم کے سمجھتے ہیں تو اپنے سے نیچے کے مقام کے آدمی سے کوئی بات سننا اور قبول کرنا جلدی انہیں گوارہ نہیں ہوتا ہے ان تین اندیشوں کو ساتھ رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے تین باتوں کا مطالبہ کیا تین باتوں کا مطالبہ کیا پہلا مطالبہ تو یہ تھا کہ رب شرح لی صدری اے اللہ تبارک و تعالی میرا سینہ کھول دے یعنی کیا ہے اولاں تو جو میری طرف رہی ہے اس پر مجھے اتمنان ہو ایک کی دوسرے میرے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو شرح صدر کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو تاکہ ہمارا مقام ہمارے لیے آسان ہو جائے رب شرح لی صدری و یا سر لی امری اے اللہ تعالی میرے سینے کو کھول دے میرے اندر حوصلہ پیدا کر و یا سر لی امری اور میرا معاملہ آسان کر دے دوسری چیز موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے یہ دعا کی کہ میری زبان کی جو لکنت ہے اے اللہ تبارک و تعالی اسے تم ختم کر دے تاکہ جو بات میں کہوں لوگ میری بات کو آسانی سے سمجھ جائیں اور یہ پکڑ جو ہے اس کو تو کھول دے گرہ کو کھول دے اور تاکہ لوگ میری آباد کو میری بات کو سمجھیں تیسرا جو مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے وہ یہ ہے کہ میرا کوئی مددگار میرا کوئی ساتھی ہونا چاہیے اس کام میں لہذا میرے بھائی حارون جو میرے مقابلے میں زیادہ فصیح اللسان میرے مقابلے میں جن کی زبان بڑی صاف ہے میرے مقابلے میں اللہ تعالی نے انہیں یہ غنر دیا ہے کو اچھی طریقے سے عذا کر لیتے ہیں لہذا اے اللہ تبارک و تعالی انہیں میرا ساتھی بنا دے میرا مددگار اور انہیں بھی نبی بنا دے وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِّنْ اَحْلِ حَارُونَ اَخِي وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِّنْ اَحْلِ حَارُونَ اَخِي میرے بھائی حارون کو تو میرا وزیر بنا دے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ تین دعا کی اس موقع پر اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی تین دعائیں قبول کر لی اور حضرت آپ کو حوصلہ بھی دیا آپ کے زبان کی لقنت کو بھی ختم کر دیا اور فرعون کے پاس جانے میں آپ کا ساتھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حارون علیہ السلام کو بھی بنا دیا موسیٰ علیہ السلام کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی انہیں نبوت کی خبر دے دیئے ابھی موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے بھی نہیں تھے کہ اللہ نے وہاں پر خبر دے دی اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور بات کہی تھی کہ دیکھو تم جاؤ دونوں تم ڈروں نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ نہ سمجھو کہ تم اکیلے ہو اسمعو و عرا تمہاری باتوں کو ہم سن رہے ہیں فرعون کیا جواب دے گا اسے بھی سن رہے ہیں اور ہم اسے دیکھ بھی رہے ہیں تو علا کل حال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے پاس بھیجا اور اسے تیر باتوں کے طرف دعوت دینے کا اللہ تعالی نے حکم دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ فرعون تمہاری رسالت اور نبوت کا اقرار کرے دوسرے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرے اور تیسری بات یہ ہے کہ بنو اسرائیل کو تمہارے ساتھ واپس جانے دیں اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تین بشارت بھی دی تھی ایک بشارت یہ تھی کہ حارون کو نبوت ملے گی دوسری بشارت یہ تھی کہ فرعون کی قوم تمہارے اوپر غالب نہیں آئے گی بِآیَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِتْتَبْعَكُمَا ہمُ الْغَالِبُونَ تمہیں لوگ غالب ہوگئے اور غالب نہیں آئے گی اور تیسرا یہ فرعون اور اس کے ساتھی تمہارا کچھ بھی بگار نہیں سکیں گی تو جب یہ چیز موسیٰ علیہ السلام کو مل گئی اور حارون علیہ السلام کو نبوت مل گئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس واپس آتے ہیں اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے کہ میں اپنی بیوی کے لئے کیا لیانے گیا تھا وہ آگ سے ٹھٹر رہی ہوگی آگ سے پریشان تھنڈی سے ٹھٹر رہی ہوگی پریشان ہوگی اس کے لئے آگ لانے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام نبوت کا مزدہ لے کر کے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا دیا ہے اب جلدی یہاں سے اٹھو اور چلے چلو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے مصر میں پہنچنے سے پہلے ہی پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت حارون علیہ السلام کی طرف وحیقی اور انہیں نبی بنایا اور نبی بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حارون سے کہا کہ جاؤ اور راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو اب اس سلسلے میں قرآن میں کوئی سراحت نہیں ہے جو مفسرین کی روایت ہیں وہ مختلف ہیں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام رات ہی میں ایک دن رات میں اچانک اپنے گھر کے اندر چھپ کر کے داخل ہوئے والدہ نے پہجانا نہیں پہجانا نہیں باہر ہی ان کو ٹھہر آیا اس لیے کہ انہیں کوئی مہمان سمجھا اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں سکرات عبدالل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی روایت ہے کہ حضرت حارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہیں نبی بنایا جا رہا ہے ادھر سے موسیٰ آ رہے ہیں لہذا فلا جگہ پہاڑی کے پاس جا کر کے ان سے ملاقات کرو تو موسیٰ علیہ السلام سے حضرت حارون علیہ السلام وہاں جائے گئے ان کا استقبال کیا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ایک دوسرے سے مل کر کے بڑے خوش ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر کے اپنے گھر آتے ہیں جہاں اپنی والدہ اور اپنے بھائی سے ملاقات ہوتی ہے لیکن یہاں سے دیر کرنے کے بجائے فوراں وہ دونوں فرعون کے پاس جانے کا قصد کرتے ہیں ادھر حضرت موسیٰ حارون علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں حاضر ہونا اور ان کو اللہ کی طرف ان دونوں رسولوں کا بلانا پھر اس پر مزید حجت قائم کرتے ہوئے موجزوں کو پیش کرنا اتنا سب ہونے کے باوجود بھی فرعون نے فرعون کے درباریوں نے جو اس کے لشکر کے لوگ تھے ان سب نے حضرت موسیٰ حارون علیہ السلام کا مزاق اڑایا اور ان کو جادوگر قرار دیا ایک اور بات یہ جو دعوت چل رہی تھی یہ بڑے پیار بھرے انداز میں تھی کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے نصیحت فرمائی تھی موسیٰ اور حارون کو کیا نصیحت تھی؟ اللہ نے فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ وہ باغی ہو گیا ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا اور تم نرم گفتبو سے بات کرنا تم دونوں نرمی کے ساتھ اپنی بات کو فرعون اس کے درباریوں کے سامنے رکھنا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَا شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے اللہ وکر کس قدر رحیم ہے رب العزت کس قدر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پہ رحم فرمائے اللہ رب العالمین اس شخص پہ رحم کرنا چاہتا ہے جس نے پوری لائف پوری زندگی اللہ سے دشمنی کی ہو اس کی مخلوق کو ستایا ہو اللہ کی مخلوق پر ظلم ڈھائے ہو پھر بھی اللہ رب العالمین اس کے تین چاہتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے ڈر جائے نصیحت حاصل کر لے اس نرم گفتبو کے ذریعے سے کتنا غفور رحیم شفیق ہے میرا رب اس شخص کے لیے جو اللہ کو دوست بناتا ہو جو اللہ کو پکارتا ہو جو اللہ کے لیے راتوں میں گلگلاتا ہو روتا ہو اپنے آسوں کو بہاتا ہو اللہ موسی حارون نرم گفتبو کرنا اچھے گفتبو کرنا شاید نصیحت حاصل کر لے ڈر جائے حالانکہ اللہ جانتا تھا کہ فرعون اپنی سرکشی اور کفر اور عناد کی وجہ سے ایمان لانے والا نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے موسی اور حارون علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ نرمی سے گفتبو کریں اور یہی ایک نصیحت ہمیں ملتی ہے ایک درس اور ایک سبق ملتا ہے کہ جب ہم کسی سے گفتبو کریں اس کو اللہ کی طرف بلائے تو نرمی سے گفتبو ہونا چاہیے سختی بہت اچھی چیز نہیں ہے ہمارے علماء ہمارے خطباء ہمارے واعزین ہمارے ائمہ جب خطاب کرتے ہیں تو اس میں عجیب قسم کی زبان استعمال کر دیتے ہیں بڑے عجیب عجیب سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیے اور مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کسی کے لیے فاغ استعمال کر رہے ہیں کیا اس سے فائدہ ہونے والا ہے اسلوب سخت ہو تو کبھی بھی سامنے والا آپ کی گفتگو کو نہ تو سنے گا اور نہ ہی اسے قبول کرے گا اس لیے دعائی کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلوب کو نرم بنائے اپنے مزاج کو نرم کرے جہاں سختی کی ضرورت ہے تو وہ بھی مسلحت کے طور پر استعمال کرے ورنہ اصل یہ ہے کہ دعات علماء خطباء وعیدین کو چاہیے اسی طرح جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے ہیں ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ نرم لہجے میں گفتگو کرے سامنے والے کے سامنے تاکہ وہ آپ کی بات کو قائدے سے سنے اگر آپ نے سخت لہجہ استعمال کیا تو قبول کرے گا وہ قبول کرنے کی بات تو دور کی ہے وہ سنے گا بھی نہیں آپ کی گفتگو کو اس لئے والدین کو چاہیے اپنے بچوں سے نرمی سے گفتگو کریں اسی طرح جو ذمہ دار ہے اس کو چاہیے کہ جو اس کے ماتحت ہیں مزدور ہیں امپلوئیز نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ادعو الہ سبیل رب کا بالحکم اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت سے بلائیے والموع عدت الحسن اور خوبصورت اچھی بہتر نصیحت کے ذریعہ بنائیے اچھی نصیحت کا ہو سکتی ہے آپ کا اسلوب نرم ہو تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر حکمت آپ نے اپنائی نہیں مانا اچھی نصیحت کی نہیں مان رہا ہے مدعو تو تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ خوبصورت طریقے سے بحث کیجئے ہمانے ہاں مناظروں کے نام پر گالی گلوش دی جاتی ہے یہ فرقہ کہے گا کہ چلو مناظرہ کرتے ہیں فلا فرقیق مولوی صاحب سے مناظرہ نہیں ہوتا اتنی غلط زبانیں استعمال کی جاتی ہے ایک عالم دوسرے عالم کے لیے غلط زبان استعمال کر رہا ہے ایک صاحب کو میں نے سنا جب بھی وہ شخص گفتو کرتا ہے لیٹ ٹاپ لے کے بیٹھتا ہے لیٹ ٹاپ اس کے سامنے ہے جب بھی وہ علم ہے جیسا بھی ہے لیکن کم اس کم سامنے والے کا احترام کیجئے آپ کو اگر اللہ کی طرف دعوت دینا ہے رسول اللہ کی طرف دعوت دینا ہے لوگوں کو بلانا ہے تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کا اسلوب نرم ہو بتائی کتنا بڑا سرکش ہے فیرون کتنا بڑا کافر ہے ملحد ہے کہ روح زمین پر اس سے بڑا سرکش باری ظالم جاب ملحد پیدا نہیں ہوا زمین نے بھی اسے ملعون قرار دیا آسمان نے بھی اسے ملعون قرار دیا جب اس کی ڈیت ہوئی جب وہ ڈوبا سمندر میں جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا نہ تو اس پر آسمان رویان زمین روئی کتنا گندہ شخص تھا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ اور حارون نرم لہجہ اپنانا نرمی کے ساتھ گفتو کرنا پیراہ ان سے بتائی اس لئے ایک داعی کو چاہیے کہ مدعو سے خوبصورت اچھے اسلوب میں گفتو کرے اگر مدعو کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے ہاں کچھ سختی ہے اس کے مزاج میں تلخی ہے پھر بھی اس پر سبر کریں اور پیار سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں یہ طریقہ ہونا چاہیے اللہ نے تو فرمایا ہے کہ اور اہل کتاب سے جب بحث کرو یعنی یہودیوں سے نسرانی اور کرسچن سے ان سے بحث جب کرو تب بہتر طریقہ اپنا ہو اچھا اسلوب اپنا بتائیے وہ کفار ہے ہم کسی ہندو دھرم کے ماننے والے کسی جائن دھرم کے ماننے والے یا بدھ دھرم کے ماننے والے سے گفتو کریں وہ ہمارا اسلوب نرم ہونا چاہیے اپنے اخلاق کو دکھائیے کہ آپ واقعی اسلام کے ماننے والے ہیں صرف یہ نہ دکھائیں کہ آپ مسلمان ہیں بلکہ یہ دکھلائیں کہ واقعی اسلام نے ہمیں اخلاق کی سب سے بلند چیز عطا کی ہے اور وہ ہے نرمی پیار بھرے انداز میں گفتو اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام سے فرعون کیا کہتا ہے ذرا سنیے اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم کو ہماری زمین سے ہمارے وطن سے اپنے جادو کی ذریعہ سے نکال دے ہم تمہارے پاس فرعون کہتا ہے اللہ قول نقل کر رہا ہے کہ ہم تمہارے پاس اسی طرح جادو لے کر آئیں گے تو ایک کام کرو کوئی ایک مععد رکھتے ہیں کوئی ایک وقت رکھتے ہیں جس میں ہم کسی ایک خاص جگہ اکٹھا ہوں گے فرعون نے اعلان کیا کہ اصل فیصلے کا دن یوم الزینہ ہے ان کا کوئی عید کا دن رہا ہوگا جس میں وہ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہوں گے اور اس میں اپنے باطل معبودوں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اسی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَة پھر ان نے کہا کہ تمہارا جو معد ہے جو ملنے کا وقت ہے وَاَنْ يَحْشُرَ النَّاسُ وَحَا اور چاشت کے وقت سارے کے سارے لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں گے اس کے بعد فرعون نے مصر کے شہر سے جتنے بھی شہر موجود تھے شہروں سے قریا بستی سے گاؤں سے جتنے بھی بڑے بڑے شہر تھے ان سب سے اس نے بڑے بڑے جادو گروں کو مدرو کیا بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس نے مصر کے باہر سے بھی کچھ بڑے جادو گر جو اس وقت بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے جادو میں ان سب کو بلایا ان کی تعداد کتنی تھی بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اسی ہزار تھی بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ان جادو گروں کی تعداد ستر ہزار تھی بعض اہل علم نے یہ بھی کہ انیس ہزار تھی کسی نے کہا ہے کہ سولہ یا سترہ ہزار تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس ستر لوگ تھے اور دوسرا یہ کہ چالیس جادو گر تھے واللہ عالم اللہ زیادہ علم رکھتا ہے کیونکہ ان کی تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا اس لیے ہمیں اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہاں بس اس نے بہت جادو گروں کو اکٹھا کیا اس میں کوئی شکل یوم زینا جو موعد فرعون نے دیا تھا سارے کے سارے لوگ اس موعد پر جمع ہوئے جتنے بڑے جادو گر تھے سب بلائے گئے جادو گروں نے کہا ہم غالب ہو کر کے رہیں گے اور اگر غالب ہو جائیں تو ہمیں کچھ انام انام ملے گا کہ نہیں ملے گا کہا ٹھیک ہے تمہیں میں اپنے قریب کر لوں گا اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی بادشاہ کسی شخص کو اپنے قریب بٹائے یا اپنا مشیر خاص بنا لے کسی شخص کو کسی بادشاہت کی قربت نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی جادو گرون نے یہ بولا فرعون نے کہا ٹھیک ہے جادو گرون نے فرعون کی عزت کی قسم کھائی اور کہنے لگے کہ ہم غالب ہو کر کے رہیں گے عرش والا ادھر دیکھ رہا ہے فیصلے کا دن ہے آج حق پرست صرف دو لوگ ہیں ایک موسی ہے اور دوسرے حاروم اللہ کے پیارے دو نبی علیہ السلام باقی سب باطل پر ہیں کی تاغار بہت بڑی ہے لیکن اللہ رب العالمین ان لوگوں کو کامیابی کامرانی عطا کرتا ہے جو حق برو ہوتے ہیں حق گو ہوتے ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ممکن ہے تھوڑی دیر آپ پر پریشانی آئے کوئی مسیبت آپ پر مسلط کر دی جائے لیکن اس کے باوجود اگر آپ حق گو ہیں آپ نے حق بات کہی ہے تو انشاء اللہ سو فیصد یہ یقین ہے اور امید ہے کہ آپ آگے چل کر کے کامیاب و کامران ہونے والے ہیں اس لیے باطل پرست کی طاقت سے نہ اہل باطل کی تعداد دیکھ کر کے نہ گھبرائیے نہ رنجیدہ ہو جائیے میرے جو نیک بندے ہیں بہت تھوڑے ہیں شکر گزار بندے تم لوگ بہت تھوڑے ہو جو شکر ادا کرتے ہو آپ اندازہ لگائیے کہ جتنے بھی اس روح زمین پر انسان پیدا کیے گئے حق پرستوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کو کامیابی آتا کی ہے ان کا نام روشن کیا ہے دنیا بھی اور آخرت میں بھی موسیٰ اور حارون علیہ السلام سے جادوگر کہتے ہیں کہ موسیٰ پہلے ہم ڈالیں یا آپ ڈالیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنا جادو پیش کریں چونکہ وہ لوگ جادو سمجھ رہے تھے یا یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے اپنا جادو پیش کریں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم لوگ جو بھی تمہارے پاس ہے اس کو پیش کرو اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب ان جادو گروں نے اپنی لاتھیاں اپنے ڈنڈے جو ان کے ہاتھوں میں تھے اپنی رسیاں زمین پر پھیک دیں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِسِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ النَّهَا تَسْعَا تو ان کی رسیاں ان کے ڈنڈے ان کی لاتھیاں اس طرح سے لوگوں کی آنکھوں کو انہوں نے قید کر لیا اور یہ خیال پیش آیا کہ گویا کہ وہ دور رہی ہیں یعنی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب ساپ ہیں جو حرکت کر رہے ہیں انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اللہ رب العالمین فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر گئے کیونکہ صاحب اسی بات ہے انہوں نے جادو کر دیا تھا سب کی آنکھوں پر اور لگ ایسا رہا تھا کہ جیسے یہ ساپ ہیں جبکہ وہ نہ تو ساپ تھے سوائے ڈنڈے اور رسیوں کے کچھ نہ تھے لیکن انہوں جادو کر انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو قید کر لیا تھا ان کی نظروں کو بند کر دیا تھا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ ڈرو مک ڈال دو جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے یہ سب نگل جائے گا ان کے جادووں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی عصا کو زمین پر ڈالا وہ ایک بڑا ازدہہ بن گیا اور جتنے بھی ان کے جادو تھے سب کون نگل گیا ایک جادو گر کے جادو کو بھی نہیں چھوڑا سب کون نگل کے ختم کر دیا اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما صنعو جو کچھ انہوں نے کیا ہے موسیٰ قید ساحر یہ ایک جادو گر کی چال ہے بس اور کچھ نہیں ہے وَلَا يُفْلِحِ السَّاحِرُ حَيْسُ عَتَا اللہ فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْسُ عَتَا جادو گر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے بھی وہ آئے اسے کامیابی نہیں ملے گی ہمیشہ انہا کام ہو کر کے ہی لوٹتا ہے جب یہ ماجرہ لوگوں نے دیکھا جادو گروں نے دیکھا جو جتنے بھی جادو گر تھے وہ سارے کے سارے سزدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لائے کیونکہ ان کے سامنے دلیل برحان حجت واضح ہو چکی تھی